موسیقی 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 ہے کہ ایک ساتھ پورے شہر کو کھوڑنے کی کیا ضرورت تھی ایک ساتھ سارے ترقیاتی کام شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر میں ایک سنک بند ہونے کا کیا مطلب ہے پھر اس کے بعد یہ کہ پہ در پہ یہ کرکٹ پیچ ہم ترس رہے ہوتے تھے کہ کبھی آئیں کراچی میں اور پاکستان میں آئیں ہم ویلکم کرتے ہیں بھائی بڑی قربانیاں دیکھر بڑی پاپڑ بیل کے واپس آئی ہیں یہ اب میچ بھی ہو رہی ہے تو بیچاری اس کے لیے جو الگ سے وہ جو پروٹوکال ہوتا ہے اور اس کے لیے الگ سے جو وہ جو ہر وقت جو ہے وہ جو جب تک کہ میچ رہتا ہے خاص طور پر جب ٹیموں کا بہاں سے جو ہے اگزیٹ اور انٹرنس رہی ہوتی ہے تو جو ٹرافک کا حال ہوتا ہے اس میں ایمبولنس پسی ہوتی ہیں لوگ اپنے آفیسز سے میٹنگ سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کس کی کون سی زندگی کا کون کون سب مسئلہ چل رہا ہوتا ہے سب کے سب جو ہوتے وہ لیٹ ہو جاتے یہ خواری ہو رہی ہے اس وقت کراچی کے اندر اسلام علیکم علیکم السلام یہ جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے پورا شہر ایک ساتھ اس میں جو ہے وہ ترقیاتی کام شروع کر کے پورے شہر کو کھوٹ دیا گیا ہے سنائے کہ کافی ذرا مسئلے آپ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں عام شہریوں کو کافی نہیں بے انتہا مسائلوں کی پوری لس لگی ہوئی ہے یہ آخر کراچی شہر میں آخر ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا عذیت دے کے رکھا ہوا ہے نفسیاتی عذیت الگ دی ہوئی ہے ذہنی جسمانی عذیت الگ دی ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں بینک میں مجھے کام تھا آدھا کلو میٹر پیچھے میں اپنی گاڑی پارک کر کے آیا ہوں آدھا کلو میٹر میں پیدل چل کر پھر یہاں بینک آیا ہوں آپ پھر واپس اتنا جاؤں گا آخر یہ شہر کراچی میں ہو کے آ رہا ہے ہے یہ ترقیاتی کام چل رہے نا یہ تو عرصے دراص سے تو ہوئے نہیں تھے اچانک یہ ان کو یاد آیا کہ الیکشن ہونے والے تو کام شروع کر دو ایسا ہی ہے مجھے بتائیے کہ کراچی کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں کسی روڈ پر چلے جائیں کسی سٹریٹ میں چلے جائیں یہی اس طرح کی صورتحال ہے کہیں آپ کو کوئی بھی گلی کوئی بھی روڈ ایسا نہیں ملے گا جو بالکل کلیر ہو ٹھیک ہے چند منٹوں کی مسافت کو انہوں نے کئی کئی گھنٹوں تک عذیت دینے کے بعد پورا کرنے پر رکھ دیا ہے سر سنائے کے بچارہ ایک شخص جس کے گھر کا فاصلہ جو ہے وہ ویسی تیرہ منٹ کا ہے فرض کریں تو کم سے کم پونا گھنڈا تو کئی نہیں گیا ورنہ ایک گھنٹے کے لیے مائنڈ بنا کے رکھیں آپ یہ تو آپ پونا گھنٹے کے لیے تیرہ منٹ کے بجائے وہ ایک ایک دیڑ دیڑ گھنٹے میں اپنے گھر پہنچتا ہے اور ایک ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد فرض کرنے کے اگر چھٹی ہو رہی ہے کسی کے چھے بجے وہ چھے بجے سے نکلتا ہے جب اپنے گھر کے آنے کے لیے تو گھر پہنچتے پہنچتے تک جب وہ گھر پہنچتے تو اسے گرم کھانا تک نہیں مل سکتا وہاں پر سوئی گیس بھی جا چکی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہاں گیس نہیں ہوتی بجلی بھی نہیں ہوتی بتائیے اب ایسی صورت حال میں کیا کرے گا ٹھیک ہے بیگم کہہ دیتی ہے کہ بھئی وہ گیس ہی نہیں آ رہی کیا کریں ان کا بھی تو قصور نہیں ہے نا اس کا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ضروری تھا کہ ایک ساتھ سارا منصوبہ شروع کیا رہا تھا ترقیاتی منصوبہ تھے ضروری تھے لیکن ایک ساتھ ضروری ترقی آفتہ ممالک میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ نے یہ ایریہ لیا ہے یہاں پر کام کرتے تھے تو آپ نے تو پورے کراچی کا یہی حال کر دیا کراچی کے کسی ایریہ میں بھی چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں یہی حال ہے ٹھیک ہے تو کہاں جائیں ایک ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ پہلے متبادل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ورک آؤٹ کیا جاتا ہے یہ جو متبادل دیا گئے ڈاویشن روڈ آپ کو دی گئی ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں سے آدھے سے زیادہ پہ تو مجھے پتھاریں نظر آ رہے ہیں مہم یہ متبادل نہیں ہے یہ متبادل ایسے نہیں ہوتا متبادل بقاعدہ دیا جاتا ہے پورا کلئر کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد کام شروع کیا جاتا ہے اگر آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو پہلے گھر آپ قرائے پہ لیتے ہیں وہاں شیفٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد گھر توڑتے ہیں پھر بناتے ہیں ٹھیک ہے یا پہلے ہی بس آ کے ملکتے اور لیبر کو بلا کے توڑوا دیتے ہیں چاہے ہمارا سامان گھر میں ایسے تو نہیں ہوتا نا یہاں تو یہی ہوا ہے کام شروع متبادل آپ نے دیا نہیں دائرے کام شروع کروا دیا اب آپ لوگ کوئی کدھر گس رہا ہے کوئی کس گلی میں گس رہا ہے کوئی ادھر گاڑیوں کے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں ہر جگہ لڑائی جھگڑا مل رہا ہے ریفک کی وجہ سے یہی معاملات ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے کھل کے بتایا مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصے سے نکلے تھے آپ کا جو تناؤ تھا جو آپ کو اس وقت جو آپ کو ہرڈل فیس کرنی پڑی وہ آپ کے شہرے سے آیا ہو رہی تھی اور آپ نے بلکل صحیح الفاظ میں اور ایسے الفاظ میں جو نشری تقاضوں کے بلکل پیش نظر نشر کیا جانے کے قابل تھے ان الفاظ میں اپنے اگریشن کا اظہار کیا ہے پڑے لکھے آدمی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے غصے کا بھی اظہار کرتا ہے نا تو وہ حدود و قیوت کا خیال رکھتا ہے میں جتنا آپ کا اس تکلیف میں دیکھ رہی تھی نا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ غصے میں کچھ بول سکتے ہیں کچھ ایسا لیکن آپ نے بڑے تحریف بہت ہی تسلی کے ساتھ اور بہت ہی تحزیب کے ساتھ آپ نے جواب دیا اچھا صرف مسئلہ یہ نہیں ہے جو یہ اور ہم بتا رہے ہیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں بنا ہوا کوئی اپنے جگہ ہی نہیں دی ہوئی کوئی ایسا کوئی متباتل روڈ ہی نہیں دیا تو گاڑیوں کی موٹر سائیکلوں کی پیدل چلنے والوں کی ایک کھچڑی سی بن گئی ہے اور وہ کھچڑی ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں ان ان لوگوں کو یہاں پر گالی گلوچ کرتے ہوئے مغلزات بکتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اس سے کے اندر جو میرے خیال میں انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بلکل ایک وائٹ کالر بندہ ہے اس نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی گالی نہیں دی ہوگی لیکن آج وہ مغلزات بکرا ہوتا ہے میں اس چیز کے چشمہ دیتے وہ گواہ اس ورہ سے ہوں کیونکہ میں اس پرگرام کی ریکی کے لیے اور اس پرگرام کو کرنے کے لیے جب میں آئی تو مجھے افسوس ہوا کہ ہم نے کراچی کا مزاج تک خراب کر دیا ہے یہ وہ شہر تھا جہاں پہ تہذیب پنپتی تھی جہاں پر آپ اگر کوئی شلسہ بھی کرتے تھے نا تو وہاں پر تہذیب ہم نے دیکھی تھی آج اس کا مزاج ایسا آپ نے بگاڑ دیا ہے کہ وہ تہذیب تہذیب یافتہ لوگ جو ہے نا ان کی تہذیب آہستہ آہستہ خود رخصت ہوتی جاری ہے جس میں ان کا قصور نہیں ہے اس سسٹم کا قصور ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ مجھے بتائیے گا سر کہ میرے خالے کہ شایدی کوئی ایسی جگہ بچی ہو جہاں پر ترقیاتی کام کے نام کے اوپر پورا شہر کو خود نہ دیا گیا ہو اس سر جس جگہ پہ میں موجود ہوں نا یہاں پر تو خیر یہ تو وہ بی آٹی کا منصوبہ ہے کہ جو کہ کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ اس تمام تر ترقیاتی منصوبے جو ایک ساتھ اس کے لیے شہر کو خودا گیا ہے بغیر کسی پلاننگ کے مشکل ہو رہی ہے آپ کو اپنے گھر تک پہنچنے اور آفیس تک پہنچنے میں جی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور بس یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے سارا آپ کو بتا یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں لوگ کا روزگار ہے ہمارے اپنا آفیس یہاں پر ہے وہ کسٹمرز کو آنے کے اندر پریشانی ہو رہی ہے اس میں یہ بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے ٹریفیک مطلب جہاں آپ بیس منٹ کا راستہ ہوتے ہیں وہاں دو گھنٹے لگ رہے ہیں تو بہت زیادہ کیاوس ہے پورے شہر کے اندر دیکھ لیں جو حال ہے آپ یہاں پر پھر روڈ تو روڈ مس مینجمنٹ اتنی ہے وہ پانی پورا پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ ٹریفیک سلو ہو رہا ہے کوئی مطلب مینجمنٹ کوئی کلیبریشن کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی شہر کے اندر یہ پولٹیکل گیم ہے سارا انہوں نے میرا خیال ہے وہ الیکشن کی وجہ سے یہ سارے چیزیں اکھٹے کھول دی اور عوام پس رہی ہے مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا حالہ کے یہ منصوبے جو تھے وہ فردن فردن شروع کیا جا سکتے تھے ایک ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا آپ کے پاس ایک بہت اچھا خاصا ایک مارجن تھا وقت تھا آپ کے پاس لیکن وہ ایک ساتھ جو شروع کی ہے اس کی وجہ سے سارے شہر کی جو حالت ہو گئی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جاتے وقت اتنی ڈسٹ ہو گئی ہے پورے شہر کے اندر خوشک موسم چل رہا ہے تو یہ جو اتنے ترقیاتی کاموں کے وجہ سے ڈسٹ ہو رہا ہے تو اس سے ذرا تھوڑا سا آپ کو خانسی وغیرہ گلا خراب خراش یا کوئی باڈی پین وغیرہ اس طرح ہوتا ہے رات کو جس وقت آپ جا کے سوتے ہیں دیکھیں میں بتاؤ ہمیں تو چلو جو ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے بڑا ڈینجرس ہے جو لوگ بائیک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں رکشے میں بسز میں بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ ڈینجرس ہے یہ جو ہم لوگ انہیل کر رہے ہیں جو سانس کے ذریعے اندر لے رہے ہیں چند ہیں لیکن وہ کسی کو کوئی وہ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے مطلب ہم گاؤں دیہاد سے زیادہ برے حال میں یہاں پر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب کوئی کون ان سے سوال کرے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ مطلب کافی عرصے سے یہ چیزیں جب سے ان لوگوں نے یہ توڑ بھوڑ شروع کی ہے اپنا انکروچمنٹ کے نام پہ تو اس ملبے کو اٹھایا جائے کہیں جا کر بھینک کر آئیں کوئی اس کو ٹھکانے لگا ہے نہیں کوئی مطلب ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کام جس کے اندر بجٹ ہو وہ کام جس کے اندر پیسہ کمان ہو یہ روڈز آپ دیکھ لیں یہ بن رہی ہیں یہ چھے مہینے بعد ان کا حال برا ہو تھا یہ پچھلے انہوں نے چھے مہینے میں جتنی روڈز بنائی ہیں آپ ان کو چیک کر لیے تو سمجھ سے باہر ہے کہ بندہ کرے کیا اب اس شہر میں تو پاکستان کا اوورال تو جو حال ہے حال ہے اس شہر کا بچ سے بتر حال ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی اس شہر کی حالت دیکھ کر میں یہ ابھی کہہ رہی تھی انٹرو میں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر پورے شہر کا جائزہ لیا جا سکے کسی ہیلیکاپٹر پہ جا کر یا پھر ڈرون کیمرا کے ذریعے یا پھر کسی ایسی اونچی بلڈنگ بلڈنگ پہ جا کر جہاں پہ آپ کو شہر جو ہے اس کا نظارہ آپ کو نیچے سے نظر آئے تو آپ کو پورا شہر قائد جو ہے وہ سڑک آپ کو اکا توکا ہی صرف نظر آئیں گی اب جتنی جگہیں آپ کو نظر آئیں گی وہ خودی ہوئی نظر آئیں گی تو ایسے شہر قائد میں اپنے روزگار کو اپنی عام زندگی کے جو آپ کی نورمل لائف ہے ظاہر یہ کہ صرف بات روزگار کی نہیں ہوتی آپ کو ہسپٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے کوئی ایمیجنسی بھی ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ لیمبولینسی سے بھی فسی ہوتی ہے اور اس کے بعد پلس ایک اور چیز کے آپ کو ظاہر یہ خوشی غمی تو رہتی ہے کسی کی فودگی ہو سکتی ہے کسی کی شادی ہو سکتی ہے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں آپ مطلب اگر آپ کو وقت پہ پہنچنا ہے تو پھر اسی حساب سے چیزوں کو منیج کرنا پڑے گا اس لیے اب آپ یہاں پر رہا رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اندازہ ہوتا ہے جہاں آپ کو ایک گھنٹے پہلے نکلنا چاہیے وہ آپ کو دو گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے لیکن بات ساری یہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ قربانیاں دے دیں برداشت کر لیں ساری چیزیں کر لیں لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ان لوگوں کی نیتیں صحیح ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں جو کام ہو رہے ہیں وہ میریٹ کے اوپر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کرپشن نہیں ہے یہ ہمارا تو وہ منٹیلیٹی نہیں ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے جہاں پر نیت صحیح نہیں ہو جہاں نیت صحیح نہیں ہو اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہو سکتی ہمارا تو بلیو یہ اور پھر اس حساب سے اب یہ ساری قربانیاں آپ دے لیں لیکن اس کے بعد اینڈ ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ یہ چیزیں مینج نہیں ہیں اب یہ جتنی بسس کے انہوں نے سٹ اپ سٹارٹ کیے ہیں یہ آج سے سال ڈیر سال بعد اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں منٹیننس کوئی نہیں کیوں کیونکہ میریٹ میں نہیں ہے کھانے پینے کے لیے بس آپ نے پروجیکٹ لانچ کی ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کھانا پینا ہو جاتا ہے پورا اس کے پیچھے کوئی فالو اپ کوئی چیز نہیں ہوتی اس دوران میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں جتنی دیر یہاں پر کھڑی رہی کبھی کوئی بس جا کے پس رہی ہے کوئی جا کے آہ ایمبولنس پس رہی ہے اور یہ یہ چوبیس گھنٹے تقریباً چلکا رہتا ہے یہ سلسلہ اس کے بعد جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ مشکت اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی ہمیں پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اپنی جو ہے ایک میاد ہے وہ پوری نہیں کر سکیں گی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد دیکھئے گا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی جس ہم نے تکلیف کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں اپنا 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 ٹائم اپنی کوف ہم نے اس میں لگائی ہوگی پورے کراچی والوں نے اس کا حال اب کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھئے گا بلکل ویسا ہی ہوگا جیسے کہ باقی پروجیکٹ کا ہوا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی کے لوگ ان کی یہ خطشات ہیں اب میں آگئی ہوں سیدھی گلستان جوہر چورنگی یہ گلستان جوہر کی پہچان تھی اب یہاں پر پی آٹی منصوبے کے تحت جو ہے وہ یہاں پر زور و شور سے کام ہو رہا ہے کہ جب مکمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ کراچی کے لیے بہترین منصوبہ ہوگا وہ تو وقت بتائے گا بہترین منصوبہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو ناک کی سید سمیں دیکھنا شروع کروں تو تاحد دینے گا اس کا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اس کا کام اب ایسے میں یہاں پر اتنے زیادہ لوگ جن کا مرکز یہی ہے کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر پریشان ہو رہے ہیں ہاں بلکل صحیح بات ہے کہ یہ وقتی پریشانی اس کے بعد تمام پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ کمٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پریشانی ہو رہی ہے اس وقت میں اگر انہیل کر رہی ہوں یہاں پر سانس لے رہی ہوں تو مجھے ایسا نگ رہا ہے یہ ٹیلکم پاورڈر جو ہے نا وہ میں مٹی کے صورت میں جو ہے وہ میں انہیل کر رہی ہوں مجھے اللہ بس بچائے رکھے میں اس طرح کے آلریڈی جو ہے وہ پیشنٹ ہو اور یہ میرے لیے ویسی صحیح نہیں ہے لیکن میری طرح بہت سار لوگوں کے لیے ہوئی صحیح نہیں ہے اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس سائٹ پر دکھاؤں تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بہت ہی جسے کہا جا رہا ہے نا کہ ایک چامعہ قسم کا جو ہے وہ یہاں پہ یہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے تقریبا تقریبا میری ایک اندازے کے مطابق جو مجھے بتایا گیا ہے کچھ ماہرین کی طرف سے کہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی کا تقریبا پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار بندہ ایک اندازے کے مطابق اس جگہ کو پار کرتا ہے پورے چوبیس گھنٹوں کے دوران میں یہ اندازہ ہو سکتا ہے تھوڑا غلط بھی ہو لیکن جتنا مجھے بتایا گیا ہے وہ بھی اندازہ ہی بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ اور نہیں تو کم سے کم دس سے بیس آزار بندہ جو ہے وہ تو لازمی پھر یہاں پر دکت کا سامنا کرتا ہویا جا رہا ہے ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پینیفیشل ہوگا تو تھوڑا سا یہ برداشت کر لے تو یہ لوگوں کا مطلب عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو منصوبے تھے جتنی بتائی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ طوالت کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آئے اور کچھ تو ایسے تھے بلکہ بہتات میں ایسے تھے جو بیچ میں رک گئے ذرا یہاں پر سزوگی والے جن کا کام ہے ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں عام آواز سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس منصوبے سے انہیں کیا امید ہے اس وقت تکلیف کیا ان کو ہو رہی ہے بسکلی وہ جانتے ہیں بھائی سزوگی چلاتے ہو یہ بتاؤ کہ یہ جو اتنا سارا یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ تو گاڑی نکالنے میں لے جانے میں تمہارا تو کام ہی ہے یہ نا تو مشکل ہو رہی ہے مشکل بہت زیاد ہے بس چھاویس گھنٹے آگی پیچھ ہی ٹریپک میں بان ہو گیا سکول والا بچی مچھی بھی پریشان ہے یہ کام صبح شام ہو رہے کیا تم تو ادھری ہوتے ہو تو ہو رہے ہیں صبح شام ہو رہے ہیں آہ میرے کو بھی پت ہے میں چھاویس گھنٹے ہو رہے ہیں ادھر برابر میرا گھر ہے دو شپ کا کام چل رہے ہیں صبح بھی آئے ہیں شپ شام علا لگ بھی شپ ٹنگ والا ہے روز والا بھی الگ ہے بس یہ تو کام بھی ایس ہے ہمٹی مٹی بھی زیاد ہے کام بس تھوڑا جلدہ بس چالو اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے انہوں نے کہا ہے کہ چھویس گھنٹے بسی کام تو ہو رہا ہے لیکن پرابلم اس سے زیادہ ہو رہے ہیں جناب ذرا ہم لوگ آئے ہیں کانٹینینٹل کے سامنے یہ جو اس کی کام جو ہے انفیکٹ کی یہ جو کام ہے اس کے لیے بلوکنگ انہوں نے کر دی ہے یہاں پر بہت سارے درخ تھے درخ بہت زبردست قسم کے تھے میں خود اس علاقے میں رہتی ہوں تو اس وقت سے مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آنے کی ایک ویری وجہ جو تھی وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ گرین روی تھی بہت سارے درختوں کو یہاں پر کٹا گیا ہے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں اس منصوبے کے سلسلے میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا طویل ایک رکھوے کے اوپر یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ گلیوں میں بھی دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ٹرافک جائم آپ کو ہر گلی کے اندر ملے گا ایک وقت تھا یعنی کہ اس منصوبے کی شروع ہونے سے پہلے اس پروجیکٹ کی شروع ہونے سے پہلے یہاں پر آپ کو رشت تھا وہ صرف اور صرف جہر چرنگی سے کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر ٹرافک کا بہا ہوتا تھا وہاں پر تھوڑے جرے لیے آپ کو مل جاتا تھا ٹرافک جائم لیکن اب آپ کو ہر گلی کے اندر جو ہے وہ ملے گا یہ کانٹینینٹل والی روڈ ہے اور یہاں پر بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو راستہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں اب ایسے میں آپ مجھے خود بتائیے گا کہ لوگوں کو پرابلم تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلم ان کو نہیں ہو رہی ہے ایک منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے بس خدا کے لیے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ایک ساتھ خدوا دیا تو خدوا دیا لیکن خدا کے لیے اس کو وقتیوں پر پایا تکمیل تک پہنچ جائے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کے اندر سکت باقی نہیں ہے پریشانی برداشت کرنے کی اس وقت ہر گلی جس طرح سے پیک ہوئی ہوئی ہے نا وہ میں خود دیکھ رہی ہوں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نظام تو ہمارے ہے نہیں تو گاڑی ادھر سے بھی آ رہی ہے سامنے سے بھی آ رہی ہے یہاں پر یہ جو چھوٹی سی ایک جگہ ہے یہ بلکل بھر چکی ہے ہم لوگ سائٹ سائٹ سے بار بار ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری وجہ سے کوئی ایسا لوگوں کو پریشانی کا سامنہ رہا کرنا پڑے لیکن ہم کتنا بھی سائٹ فور ہو جائیں دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو پارکنگ کے مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے اور یہ دکت ہے یہ ملٹی پلائے کر جاتی ہے اسلام علیکم یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ تو شروع کر دیا گیا ہے اور ایک ساتھ پورا شہرے قائد جو ہے وہ منصوبوں کی بلہ سے جو ہے وہ ایک ساتھ ترقیاتی کام شروع کر کے اس کو کھوٹ دیا گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئی ہیں جو اس وقت ٹریفک کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں جتنی لوگوں کو دکت کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کیا آپ کو بھی اسی دکت کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو تھوڑی سی دکت برداشت کر لو پھر مکمل ہو تو جائے گئی تو کیا خیال ہے آپ کا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تھوڑا سا ان کو پلان کرنا چاہیے تھا کہ پبلک کو جو ٹرانسپورٹ کے لیے جو سرویس روٹ پہ ان کو بھی ملتا ریلیف جو بھار انہوں نے یہ سارا ہرڈلز کے طور پر کھڑے کر دی ہیں اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹرانسپورٹ کو اور آنے جانے والے پیدا لوگوں کو بھی ایک ایزی ہوئے ہو جاتا تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں درہ ایمیجر سوچنا چاہیے ابھی جو آپ کو پوری شہر میں اگر آپ چلے جائیں اس منصوبے کے علاوہ باقی بھی تو بہت سارے جو ہے وہ جگہیں جو ہے آپ سویک سنٹر وہاں سے آ رہی ہوں بیت المکرم کے سامنے سے وہاں سے بھی تو آپ اگر فرض کریں کہ اپنے گھر سے آپ کے آفیس کا یا جہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کتنے راستہ ہے تقریباً کتنے دیر کا اگر ہم یہاں سے حسن سکوئر بھی جائیں تو وہاں سے جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ سبا سبا گھنٹے گھنٹے میں ہو رہا ہے انہی ہرڈلز کی وجہ سے یہ پروپر کر لیے تھے تو پبلک کو ایزی ہو جاتا تو انہوں نے نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے بلکل بھی منصوبہ جو ہے وہ شروع تو کر دیا لیکن خود نہیں پاتا تھا کہ اس کے آفٹر افیک کے طور پر پبلک کو کس دکت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپ گینا چاہ رہے ہیں بلکل ایسا ہے یہ سوچتے کرتے پبلک کے لیے خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ ہے جو اندر سرویس ہیں جو انہوں نے گڑے ہو گئے پانی کھڑا ہے اس طرح کی بہت سارے ایشیوز پبلک فیس کر رہی ہیں ان کو اس کا آلٹینٹ کرنا چاہیے تھا اس دوران پر آپ کا کبھی ایسا بہت کہ کوئی ایمیجنسی ہوئی ہو اور آپ گئے ہو اور آپ پھس گئے ہو کہیں آپ کا کوئی شادی یا کوئی میٹنگ وغیرہ آپ کی اس طرح کی سے کینسل ہوئی ہو نہیں کوئی انسان کی خوشی ہو غم مما جانا پڑا تو وہاں پہ اس طرح ہمیں ہرڈلز کو فیس کر رہے ہیں کرنا پڑا ہے جی ہاں بلکل بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی یہ منصوبہ تو ماشاللہ بڑا اچھا شروع کیا گیا ہے لیکن اور بڑا طویل منصوبہ ہے یہ یعنی کہ اس کی جو اس کا اس کا رقبہ ہے وہ بہت آگے تک ہے تو میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے آپ لوگوں کو دکت کس قطق ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ ٹریفک جام ہوتا ہے اور گھڑے وغیرہ پڑے میں سرویس روڈ پہ پوری بائیک ہے وغیرہ ٹریفک پورا جام ہو جاتا ہے تو اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آم کو بھی اور دوسرے جو ادھر شاپ کی پر ظاہر ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے تمام عاملات میں کبھی ایسا ہوئے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر کراچی میں کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے تو بڑے شدومت کے ساتھ اور بڑے ارمانوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے لوگوں کو بھی بڑی امیدیں ہوتی ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ بیچ میں رک جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے بہت سارے منصوبیں خدشہ تو نہیں ہے کہ اگر یہ منصوبہ رک گیا بیچ میں کسی وجہ سے خدانہ خاصتہ تو پھر تو پورا آدھا کراچی کا تو جتنا یہ طویل اس کا جو ہے رقبہ ہے تو اگر یہ خدانہ خاصتہ رک گیا تو پورے شہر کا نہیں تو کم سے کم آدھا شہر کا یعنی کہ کراچی جو ہے اس کی عوام کا تو ستیاں ناس ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ منصوبہ کرتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ اگر سرویس روڈ ہے ان کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے کہ راستہ دیں پبلک کے لیے آسانیاں کریں جبکہ یہ مشکلات کا مدلہ کہ ایک سہولت کے وجہ ایک زہمت ہو جاتی ہے عوام کے لیے تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے اس کو مکمل کروا ہے خدشہ ہے کوئی کہ بیچ میں رکنا جائے یا پھر آپ جو ہیں وہ کلیر ہیں کہ نہیں اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہوگا انشاءاللہ ہماری اچھی امید ہیں تو اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو کیا جو ابھی تک آپ نے دکت ابھی تک فیس کی ہے بحیثیت عام شہری راستے میں وہ بھول جائیں گے آپ یا آپ کو لگے گا کہ نہیں آپ پھل مل گیا ہے ہمیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بینیفیشل آپ کا اتنا فائدے مند یہ منصوبہ ہوگا یہ تو پاکستان کا خاصہ راہ ہے کہ ابھی جو مشکلات پریشانی ہیں اگر ان کو ریلیف ملے گا تو وہ بھول جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و حافظ ایسا ہی الیکشن ہوتے ہیں دو جذباتی تقریریں سنیں گے پیچھے بھول رہیں گے پانچ سال انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا بلکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے یہ چیزیں تو ہیں پاکستانی عوام کا دل بہت بڑا ہے اگر یہ ساری مشکلات بھی جھیل کے کوئی اچھی چیز بن جاتی ہے تو موسٹ ویلکم بہت اچھی بات کیا آپ نے تینکیو اسلام نیکو اسلام سر یہ بتائیے گا کہ مجھے نہیں مانوں آپ کے پاس گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے یا کونسی سواری پریشانی کوئی دھول مٹی کچھ اس طرح کے کوئی دکھت ہوتی آپ کو جی پروجیکٹ تو بہت اچھے ہیں جتنے بھی اس پر چل رہے ہیں لیکن اس پہ تھوڑا سا ٹرائفک پولیز اور جو بھی دوسرے ادارے ہیں اس پہ ان کا اپنا رول ہونا چاہیے کیونکہ یہ بلکل یہاں پر ہر کوئی ایٹرینڈم ٹرائفک چلا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے ارگنائز نہیں ہے آپ پر اس کے وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہونے ہو رہے ہیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا لوگ آفر کرنا پڑے گا آچھا یہ بتائیے کہ سر بڑا طویل اس کا جو ہے نا اس کا رقبہ ہے وہ بڑا طویل ہے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے منصوبے اتنا ٹائم لے لیتے ہیں یہ جتنا بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا آپ کو لگ رہے گیا کہ ٹائم پر ختم ہوگا مجھے نہیں نظر آرہے جس طرح جو ان کی سپیڈ چل رہی ہے نئی مشکل لگتے ہیں مجھے کمپیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سر اگنائز کرنے کے تمام ڈپارٹمنٹ آپ پر سے بیٹھ کے ٹائم پر آجیں گے ہاں پر ختم ہو سکتا ہے پروجیکٹ بہت اچھا ہے نوڈاؤٹ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھا کہ اس میں پچھتے چار پانس میں ہاں دس بارہ سال سے رائش ہے میری سپیڈ سے یہاں پر ٹریفک کا اضافہ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کو تھوڑا سر اگنائز کرنا پڑے گا سر وہ دکھتی رکھ جو یہاں پر رہنے والے تفاق سے میں بھی ادھر ہی رہتی ہوں پاس ہی رہتی ہوں تو یہ علاقہ بڑا گرینری والا میرے یہاں پر آنے کی کم سے کا میری وجہ تو یہی تھی شفٹ ہونے کی کہ بڑا ایک گرینری والا کراچی بھیل رہی کتنے گئے تھے گرینری والے علاقے یہ ان میں سے ایک تھا سفاری ساتھ میں لگ رہا تھا تو ابھی اس پروجیکٹ کے سلسلے میں سنائے کہ لوگوں کے ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ درخت بہت بڑے پیمانے پر کاٹے گئے ہیں تو افسوس ہو آپ کو بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ درخت جو ہیں یہ ایک اللہ کی بہت بہت نعمت ہے آپ یقین مانے کہ میں واک کرتا تھا اور ہمیں نواک کرنے چھوڑ دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اکسیجن ختم ہو گئی ہے اور ابھی میں صاحب سے بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی اس طرح ہماری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اس کے سنگ بیماری کافی بڑھ رہی ہیں تو یہ تھوڑا سزادی کی ہے درخت نہیں کٹنے چاہیے درخت کٹنے کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ آپ کو کٹنے کے علاوہ پاکستان ایکسیڈنٹ کا ہے آج ہی سامنے میں آپ کے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب بھی تین چار بجے تو بچت ہو گئی یا نہیں جی بچت ہو گئی اللہ تعالی آگے سامنے میرا بھی گھر ہے تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پر بروزانہ جو ہے بس ایک خاص قسم کی بڑی ہولنک آواز آتی ہے اور اس کے بات جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لکی لیے یہاں پہ کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا سوائے ایک کے جس میں ایک بڑے بزرگ جو تھی جان چلی گئی تھی آج سے تقریبا 15-20 دن پہلے آگے ہی اس جگہ پہ پرمینا لما افکر کریا ہے اس کو تھوڑا سا اگنائز کلنے کسیڈ اپ کریں اور ٹریفک پولیس تھوڑا سا توجہ دیں تھوڑا سا ایک اور کھٹکا آپ کو ہے جیسے میری طرح کہ یہاں پر کراچی ہے تو کوئی بھی مہانہ بنا کے کوئی بھی حضور بنا کے پروجیکٹ شروع کر درمیان میں جھوڑ دیا جاتا ہے آگے یہ بیچ میں خدا نا خاص رہے گی میرے موں میں خاک تو آپ کے خیال میں کتنا کا نقصان ہو سکتا ہے کراچی اور کراچی کے شہریوں عوام کو دھونے ہو جس بڑھ بہت شکریہ جناب یہ پورا میں نے آپ کو پرگرام دکھا دیئے اور میں نے آپ کو یہ بتایا یہ بلکل ایک نیوٹر پرگرام ہے دیکھئیے جو یہ منصوبے ہیں نا یہ بڑے ضروری ہیں ہم کراچی بہت ضروری ہے کراچی کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ منصوبے بہت پہلے شروع ہونے چاہیے تھے چلے تھوڑی سی دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی لیکن یہ ہوا ہے کہ یہ منصوبے شروع تو کر دیے گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ کی روایت ہے وہ ابھی بھی روایت برکر آرہے چھوٹا سرہ بورٹ لگا دیا جاتا ہے کہ ترقیاتی کام جاری ہے ہم زحمت کے لیے معذرت کھا ہیں وہ زحمت کس نویت کی ہوتی ہے نا یہ کسی کے علم بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو ڈبل کی گاڑی میں جو اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا پتا تو اس کو چلتا ہے کہ آپ نے دیا وہ کلی طور پہ نا کام نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ عوام ابھی بھی پریشان ہے اور یہاں پر ایکسیڈنٹ سے لے کر بہت کہ آپ کتنی جلدی اس کو پایت تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بہرحال اس کی ورہ سے تکلیف شدید قسم کی ہو رہی ہے ہم سبھر تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تک بھر گئی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مزید ہماری ورہ سے کوئی جو ہے وہ ریفک جامعے فسیں اس لئے میں آپ سے چاہتی ہوں آج کے پرگرام سے اجازت اپنی ٹیم کے ساتھ اللہ نکے بات